دوستو چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام ڈاکٹر سوہیل احمد ہے آج ہم بات کریں گے ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو سونے میں دشواری پیش آتی ہے یعنی کہ نیند مشکل سے آتی ہے اس ویڈیو میں میں دس ایسی سمپل ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے آپ کو سونے میں مدد ملے گی اور آپ کی نیند بہتر ہو جائے گی پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ آپ اپنے بیڈ ٹائم کی ایک روٹین بنائیں یعنی روزانہ ایک ہی وقت پر آپ ایک کتاب پڑھنا شروع کر سکتے ہیں آپ گرم پانی سے نہا سکتے ہیں یا جنٹل سٹیچز یعنی ہلکی ہلکی سٹیچنگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس سے آپ کے ذہن کو آپ کے دماغ کو ایک میسیج پہنچے گا کہ آپ سونے کا وقت ہو گیا ہے اور آپ نے روزانہ یہ ایک ہی وقت پر کرنا ہے دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے سونے کی انوائرمنٹ یعنی اپنے ماحول کو بہتر بنائیں آپ کا بیڈروم ایک خاموش جگہ پر ہونا چاہیے تاریخ ہونا چاہیے اور تھنڈا ہونا چاہیے اگر آپ کے گھر میں شور ہے تو آپ ائر پلگز یوز کر سکتے ہیں لیکن بیڈروم کے انوائرمنٹ کو پرسکون بنانے کی کوشش کریں تیسری ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے سکرین ٹائم کو محدود کر دیں یعنی کہ جو بلو لائٹ ہمارے موبائل فون سے ہمارے ٹی وی سے خارج ہوتی ہے وہ ہماری آنکھوں کے ذریعے ہمارے دماغ کو یہ میسج پہنچاتی ہے کہ میلیٹونین کی جو سیکریشن ہے وہ کم کر دی جائے کیونکہ ابھی ہم جاگ رہے ہیں میلیٹونین ایک ایسا کیمیکل ہے جو کہ ہمارے دماغ میں اس وقت خارج ہوتا ہے جب ہم سونا چاہتے ہیں تو میلیٹونین کی پروڈیکشن کو کم کرنے والی چیزوں میں بلو لائٹ سب سے اہم رول ادا کرتی ہے اور اگر ہم سونے سے پہلے اپنی سکرین ٹائم کو محدود نہیں کریں گے تو یقینا ہم جلدی نہیں سو سکیں گے چوتھی ٹیپ یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے ایسی تمام ایکٹیوٹیز جیسے کہ ایکسرسائز ویڈیو گیمز کھیلنا یا کوئی ایسی موویز دیکھنا جو کہ بڑی تھریلنگ ہو ان تمام ایکٹیوٹیز کو نہ کیجئے اس سے آپ کا ذہن بیدار ہو جائے گا پوری طرح سے اور آپ کو سونے میں دشواری پیش آ سکتی ہے شیڈیول بنائیں روزانہ کا جو ایک شیڈیول ہوگا آپ کا سونے کا اس سے آپ کا جو سرکیڈین ریدم ہے اور آپ کی باڈی کا جو انٹرنل کلوک ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا یعنی ایک ہی ٹائم پر سویں اور ایک ہی ٹائم پر الارم لگا کر اٹھیں چھتی ٹیپ یہ ہے کہ سونے سے پہلے کسی قسم کے مشروبات کا استعمال نہ کیجئے خاص طور پر کیفین، سگرٹ نوشی یہ سونے سے پہلے آپ کو نہیں کرنی اس سے آپ کا ذہن بیدار ہو جائے گا ساتھویں ٹیپ یہ ہے کہ آپ کچھ ریلیکسیشن ٹیکنیک کر سکتے ہیں جیسے کہ ڈیپ بریدنگ ڈیپ بریدنگ سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جسم ریلیکس ہو جائے گا اور آپ آسانی سے سو سکیں گے آٹھویں ٹیپ یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے بیڈروم پر انویسٹ کیجئے یعنی کہ ایک کمفرٹیبل میٹرس، اچھی بیڈشیٹ اور اچھے پیلو پر یعنی اچھے تکیہ پر ضرور تھوڑی سی انویسٹمنٹ کیجئے سونے کے لیے جو بیستر ہے بیڈشیٹ ہلکے رنگوں میں ہونی چاہیے کوشش کریں کہ کارٹن کی ہو اور کمفرٹیبل ہو اس پر سونے سے لیٹنے سے آپ کو آرام اور سکون محسوس ہوں اپنے ٹیپ یہ ہے کہ دن میں اگر آپ سونے کے عادی ہیں تو اپنے دن کے سونے کو یا جسے ہم نیپ کہتے ہیں یا کیلولا کہتے ہیں اسے کم کر دیجئے دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولا لازمی ہے تھوڑا سا اگر آپ کو وقت ملتا ہے تو آپ ضرور کیلولا کیجئے ریسٹ کیجئے لیکن گھنٹوں کے ساتھ سے دن کو سونے سے بھی رات کو آپ نہیں سو سکیں گے اور دسیوں اور آخری ٹیپ یہ ہے کہ جب آپ سو کر بیدار ہوں صبح اٹھیں تو فوراں سورج کی روشنی کے لیے تھوڑا سا باہر نکل جائیں سورج کی روشنی آپ کے جسم پر آپ کے ذہن پر بہت اچھا سا ڈالتی ہے اور آپ کا جسم یہ سیکھ جاتا ہے کہ اب دن کا وقت ہے ہمیں اپنے افعال پوری بیداری سے اور مستعدی سے سر انجام دینے ہیں اور رات کو جب اندھیرہ ہوگا اور دوبارہ اگلی صبح جب آپ سورج کی روشنی لیں گے تو آپ کا جسم اس سرکیڈین ریدم کا عادی ہو جائے گا ڈے اینڈ نائٹ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہی اس لیے کہ دن کو کام کیا جائے اور رات کو آرام کیا جائے اگر آپ کی نین بہتر ہو جائے گی دوستو تو یقیناً آپ کی جسم کے باقی افعال بھی بہتر ہو جائیں گے آپ بہت ساری فیزیکل اور منٹل سٹریس سے بچ جائیں گے زیادہ جاگنے سے آپ کی جسم میں انفلمیشن پیدا ہوتی ہے اور سوزش بہت ساری بیماریاں لے کر آتی ہے ذہنی بھی اور جسمانی بھی دوستو اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ صحت مند خوش و خورم اور دوانہ رکھے